یہ سنٹر کا جو ہمارا نیول انکریج میں ہے اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو باہر برطانیہ جانے کی علاج کے لیے ضرورت نہیں ہوگی یہاں پہ 24x7 ایسی انوارٹر سردیوں میں مطلب گرم اور گرمیوں میں ٹنڈا جو یوزر ہوتا ہے ان کو تو ہم آؤٹڈور پہ بھی سرویسز دیتے ہیں اس میں آؤٹڈور ان کے جو کانسلنگ ہوتی ہے جو باقی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور جو انڈور ہوتا ہے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس وہ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں جو باہر کا ریشو ہے الحمدللہ ان کا جو ریکوری ریشو ہے وہ بہت اچھا ہے اور انہی ریفرنس کی وجہ سے ہی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریج فاطمہ ناظرین اکرام آج میں موجود ہوں نیول انکریج اسلام آباد نا نیو لائف رہے بینڈ سائیکیٹرک سینٹر میں یہ ایک وسیع پیمانے پر خوبصورت طرز کا سینٹر تعمیر کیا گیا ہے اور یہ اپنے پیشنٹس کو برطانیہ کے طرز کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں 24-7 ان کے پاس سائیکیٹرس موجود ہیں سائیکالوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹرز اور عالم دین موجود ہیں جو ڈرگ ایڈکٹس کا شکار افراد کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ان کو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں مزید اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ پروائیڈ کیا جا رہا ہے انوائرمنٹ کیسا ہے اور آج کل کے ماحول کے حوالے سے جو لوگ اس بری عادت کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ یہ ادارہ کیسے کر رہا ہے اور اپنی سرویسز میں کیا کیا پروائیڈ کر رہے ہیں چلیے آج آئیے ہمارے ساتھ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دا نیو لائف رہیب انڈ سائیکائٹرس سینٹر اسلام آباد کے سی ای او کفایت حسین ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ کے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں ان کو آپ یہاں پر کس قسم کا ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کے پروفیشنل سٹاف یہاں پہ دی نیو لائف ری ہے بینٹ سائیکائٹرک سینٹر میں ہمارے پاس جو ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جس میں ڈاکٹر سید علی عظر کازمی صاحبے جو ہمارے کل سنٹر سیکائٹرسٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈائریکٹر ہے ہم وہ ہے میس سومیرا بٹی وہ کلینیکل سائیکولوجیسٹ بھی ہے اور اڈیکشن پروفیشنل سپیشلسٹ بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹونٹی فور بائی سیون جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جس کے ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہوتے ہیں ڈاکٹر شازیب صاحب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید دو اور میل سیکولوجیسٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ عالمی دین ہوتے ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف ہوتے ہیں ایک نشے کا جو شکار فرد ہوتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں کتنا ٹائم پیریٹ درکار ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں ایک اڈیکٹ ہوتا ہے اور ایک یوزر ہوتا ہے جو یوزر ہوتا ہے اس کو جو ٹائم پیریٹ ہوتا ہے جو انیشلی سٹیج پہ جو کبھی کبار وہ ڈرگز لے رہا ہوتا ہے تو ان کو تو آؤٹڈور میں بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو گھر پہ بھی علاج ان کا ممکن ہے لیکن جو اڈیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ خود نہیں چوڑ سکتے اور ان کی جو ہیلپ ہوتی وہ ٹوئنٹی فور بائی سیون ڈاکٹرز جس میں ان کا جو سب سے پہلے ہے جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ڈی ٹوکسی فیکیشن ہوتی ہے جس میں بغیر کسی قسم کی پین کا ہم ان کا ڈی ٹوکس کرتے ہیں اور اس میں ٹوئنٹی فور بائی سیون ڈاکٹرز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمارا دو سے تین ہفتوں کے بعد جو ہمارا باقی روٹین ورک جو شروع ہوتا ہے جس میں ان کی صبح فجر کی نماز اس کے بعد جو انا ناشتہ ناشتے کے بعد پھر ہماری گروپ تیرپی گروپ تیرپی کے بعد اس طرح روٹین ورک جو شام تک جو انا جس میں جم کا ٹائم بھی ہوتا ہے ڈاکٹرز راؤنڈ بھی ہوتا ہے اور انڈویجول بیسز پہ سیشنز ہوتے ہیں کاری صاحب کا لیکچر ہوتا ہے تو یہ سب سرویسز آپ یہیں پہ پروائیٹ کر رہے ہیں جی بالکل یہ دونوں سنٹرز ہمارے جو انا ایک ہمارا سنٹر نیول انکریج جہاں پہ ہم اسٹیم موجود ہیں اور ایک سنٹر ہمارا پی ڈاویو ڈی میں ہے جہاں پہ بھی دونوں میں سرویسز ہماری سیم ہیں لیکن چونکہ یہ ہمارا وی آئی پی سنٹر ہے جس میں سنگل رومز کے فسیلیٹی ہے وہاں پہ ہمارے پاس شیرنگ رومز کے فسیلیٹی ہوتا ہے اچھا ویسے تو بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یا ہم اس طرح کے جو ڈرگ ایڈکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا جو ہے ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کا ادارہ کس طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے یا ایسی کون سی سہولیات ہیں جو آپ لوگ پروائیٹ کر رہے ہیں اور باقی ادارے نہیں کرتے ہیں جی شکر الحمدللہ اس ٹیم جو ہمارا ٹریٹمنٹ کا جو پروٹوکول ہے جس میں میں آپ سے سب 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 سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ سیکیٹریسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اور چوبیس گنتے ڈاکٹرز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کچھ ہسپٹرز میں آپ کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے پروپر کولیفائیڈ جو اینا ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے اور یہاں پہ جو الحمدللہ ہمارا جو سرویسز ہے یہاں پہ میں تو پہلے کہوں گا کہ آپ کو یہ سنٹر کا جو ہمارا نیول انکریج میں ہے اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو باہر برطانیہ جانے کی علاج کے لیے ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہاں سے پیشنٹ یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اچھا میں نے سنے کہ آپ کے پاس فورن پیشنٹس بھی آتے ہیں تو کیا واقعی فورن پیشنٹس آپ کے پاس موجود ہیں جی بالکل الحمدللہ ہمارے پچھلے کوئی سات آٹھ سال سے ہمارا جو بہت بڑا ریشو ہے جو ریکاور ہو چکا ہے یوکے میں لندن سے بیڈ فور سے اور مختلف ایریا سے جس میں کینیڈا سے بھی پیشنٹس آتے ہیں امریکہ سے بھی آتے ہیں جو باہر کا ریشو ہے الحمدللہ ان کا جو ریکاوری ریشو ہے وہ بہت اچھا ہے اور انہی ریفرنس کی وجہ سے ہی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کا جو پروپر ایک ٹریٹمنٹ کا جو دورانی ہوتا ہے وہ ہم نے سیٹ کی ہوتا ہے نائنٹی ڈیس سے لے کے ایک سو بیس دن تک بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مریض ایک دفعہ ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ سے نشہ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ریکاوری ریشو کیا ہے جی بالکل یہ جو اڈکشن کی جو بیماری ہے اس میں ریلیبز کا ریشو بہت زیادہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ الحمدللہ جو ہمارا اپنا جو ایکسپیرینس ہے جو سات آٹھ سال سے ہے ہم بیسکلی سالانہ بیسس پہ ریشو نکالتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پیشنٹ سو پیشنٹ کا علاج کیا ہے تو اس میں سے ریکاور کتنے ہوئے دوبارہ جو ہے نشہ جو سٹارٹ کر دیتے وہ کتنے فیصد ہے تو ہم فیملی سے اور پیشنٹ سے انٹیچ رہتے ہیں تو یہ پچھلے سال کی ہمارا الحمدللہ ریشو جو ہے نا وہ سکسٹی پرسنٹ پیشنٹ جو ہے نا والحمدللہ ریکاور ہے اس ٹائم اور کچھ پیشنٹ جو ریلیبز ہو جاتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے تو جو فالو اپس کنٹینیو نہیں کرتے یا جو ہے نا ان کو دوبارہ وہی سوسائٹی جو ہے نا مل جاتی ہے اور فیملی اس کو فالو اپس کے لیے نہیں لے کر آتے جس کی وجہ سے وہ ریلیبز کر جاتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ اپنے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو بڑا زبردست انوائرمنٹ بھی پروائیٹ کیا ہوئے تو کیوں نہ ہم جا کے تھوڑا سا ویزٹ کر لیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی یہ دیکھ سکیں کہ کیسا انوائرمنٹ آپ پروائیٹ کر رہے ہیں جی بالکل میں آپ کو انشاءاللہ ویزٹ کرواتا ہوں اور دیکھیں آپ کے ہم نے کتنا زبردست کے سبقہ یہاں پہ ایک ریہبلیٹیشن سنٹر جو انہا بنایا ہے اس جگہ پہ آپ اپنے پیشنٹ کو رکھتے ہیں یہی والا انوائرمنٹ پروائیٹ کرتے ہیں جی بالکل یہ فیملی پیشنٹس کا روم ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ 24x7 ایسی انوائرڈ سردیوں میں مطلب گرم اور گرمیوں میں ٹنڈا اور یہاں پہ مساج بھی پڑی ہوئی ہے اچھا فیملی بھی آتی ہیں آن کے پاس فیملی بھی آتی ہیں اٹیچ واش روم ہے تو یہ کمفرٹیبل بیڈ اور اس کا یہ پیشنٹس کے لئے روح جی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی کمفرٹیبل بیڈ ہے اس کے ساتھ جو اینے سوفائز ہے اور ایسی ہے ایل ایڈی ہے اور یہ مساج چھیر ہے اور یہ پیشنٹس کے لئے ہم نے یہاں پہ سرویسز دے رہے ہیں اچھا انوائرمنٹ کا کتنا اثر ہوتا ہے ایک پیشنٹ کی زندگی میں انوائرمنٹ کا ہی بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اچھا انوائرمنٹ دیں گے تو پیشنٹ ریکاور کریں گے اگر آپ ان کو باندھ کے رکھیں گے یا ان کو زبردستی جو انا یہاں پہ باندھ کریں گے کیونکہ یہاں پہ جتنا آپ ان کو اوپن ماحول دیں گے وہ اتنا ہی اچھا ریکاور کریں گے اچھا یہاں پر آپ نے سیپریٹ روم کے ساتھ ساتھ جوائنٹ رومز کی بھی فیسیلیٹی جو ہے دیئے جی بالکل یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ٹو بیٹ شیرنگ جو ہے نا یہاں پر دو پیشن ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور یہ میل کی فیسیلیٹی ہے یہاں پر ہمارے پاس جو کچھ رومز ہے وہ سیپریٹ وہ فیمیلز کے لیے ہے اور ایک سیٹ اپ جو ہمارا فل فلور ہے وہ میل کے لیے ہے اچھا فیمیلز کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے جی ڈیفنیٹلی بہت یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ پیشن کو فیمیل سٹاف ہی دیکھے اور فیمیل سٹاف نرس دیکھے اور یہاں پر ان کا جو پرائیویسی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے منٹین کرتے ہیں اچھا یہ کیا ہے یہ تو بڑا خوبصورت سا ایک سیٹ اپ مجھے لگ رہا ہے ایک ویریم بھی پڑا ہوئے اور سوفاز وغیرہ بھی آپ نے رکھے میں ہیں تو یہ کیا ہے یہ بیسکلی پیشن جو ہمارے پاس پیشن ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیوز پیپر پڑ سکتے ہیں بکس وغیرہ ریڈنگ کر سکتے ہیں آپس میں گف شپ کر سکتے ہیں پیشن کے لیے بہت ہی ایک پرسکون اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ہی پرسکون ماحول ہے یہاں پہ نا جہاں پہ یہ بہت ہی پرسکون ماحول میں یہاں پہ ایک ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنی جو ہے نا روٹین کی جو ہے نا وہ گف شپ کر سکتے ہیں اچھا آپ لوگ پیشن کے ٹریٹمنٹ کے بعد ان سے ان ٹچ رہتے ہیں جی ڈیفنیٹلی بالکل جب پیشن کا علاج ہو جاتا ہے تو ہم سکس منت تک ہم پیشن کی فیملی سے ان ٹچ رہتے ہیں ان کو فالو اپس کے لیے کالز کرتے ہیں کہ پیشن نے فالو اپس کے لیے آنا ہے اس کا ٹیسٹ کروانا ہے یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے اچھا آپ کا انٹیریئر بڑا خوبصورت ہے تو یہ کیا آپ نے پاکستان ہی سے خریدے جی بالکل یہ ہم نے پاکستان میں ہی خریدا ہوا ہے اور یہ پیشن کے لیے ہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ان کو بریک فاسٹ لنچ اور ڈینر یہی پہ ہی ان کو سرف کرتے ہیں ان کی ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے کوئی سپیشل آپ لوگ روٹین سکیجول کرتے ہیں جی بالکل اس میں جو پیشن کی روٹین ہوتی ہے یہ مطلب جو ڈی ٹوکس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تو ریسٹ کرتے ہیں ٹو ویکس اس میں ان کو زیادہ تر ایکٹیوٹی میں انوالو نہیں کرتے لیکن جیسے ہی وہ ڈی ٹوکس سے نکل آتے ہیں تو اس میں ایک سخت قسم کی روٹین ہوتی ہے اور صبح سے لے کے شام تک اس کی بیزی روٹین ہوتی ہے جس میں ان کا فجر کا نماز پھر ناشتہ اور پھر گروپ تیریپی اس میں انڈویجل سیشنز جیم کا ٹائم اور پھر رات کو ٹی وی ٹائم اور یہ سارا رات دس بجے تک ہمارا ایک پورا سکیجول بنا ہوتا ہے جن کو فالو کرنا ہوتا ہے کسی ایسے پیشنٹ کو آپ جانتے ہوں جس نے آپ سے ٹریٹمنٹ کرایا ہو نشے کا شکار ہو اور آپ بڑی سکسیسفل لائف گزارے ہیں الحمدللہ اس ٹائم تو اگر میں آپ کو کچھ سٹوریز آپ کو دوں گا اور ان سے اجازت لے کے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کی فیملی سے اجازت لی جائے کیونکہ کچھ لوگ allow کرتے ہیں کچھ لوگ allow نہیں کرتے تو انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ایسی سکسیس سٹوریز دوں گا جو دی نیو لائف سے مکمل ٹریٹمنٹ کروا کے گئے اور وہ اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ ان کو کیا سہولیات دی گئی کن کن ڈاکٹرز نے ان کو ٹریٹ کیا ہے اور یہاں پہ ان کے ساتھ جو انا رویہ کیسا تھا اور یہاں پہ اس کو شروع سے لے کے اند تک اس نے کیسا محسوس کیا اور اب اس کی جو انا لائف کیسی جا رہی ہے اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ کچھن میں کھانا سب کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے آپ کیسا کھانا کوئی سپیشل کھانا بناتے ہیں جی بالکل یہ الحمدللہ بڑا ہی صاف سترہ نیٹ کلین ہمارا کچھن ہے یہاں پہ ہمارے پاس بہترین قسم کے شیف ہوتے ہیں جو ان کا وہ جو انا بریک فاسٹ لانچ اور ڈینر یہی سے ہی جو انا ان کو تیار کر کے کے رونز میں اور ڈائننگ پہ ان کو فراہم کرے ہیں اچھا بریک فاسٹ میں سپیشل کیا ہوتے ہیں الحمدللہ جو بریک فاسٹ ہے اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ آلو کا پراتہ ہے اور اس میں نان چنے ہیں اور پائے ہیں تو کبھی کبھی ان کا یہ دل نہیں کرتا کہ گھی والے ڈبل ڈبل پراتے بنا کے دیں جی بالکل زیادہ تر جو وہ لائک کرتے ہیں وہ آلو کے پراتے کو یاد کرتے ہیں جی بالکل یہ ابھی ہم نے وزٹ کیا ہے روم کا اور یہ فیمل پیشنٹس کا روم ہے اور ساتھ ہی ان کی یہ رننگ مشین ہے یہاں پہ وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی روٹین سے جو انا وہ واک کرتی اس کے اوپر اچھا خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خواتین کے زیادہ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جی جو اس ٹائم جو کیسز ہے وہ واقعی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے خواتین پیشنٹس میں ڈرگز کا جو روجان ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے جس میں خاص طور پر آئیس ہے تو آج کل جو خواتین ہے جو یونیورسٹیز میں ہے جو کالیجز میں ہے وہ آئیس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں جی اریج یہ ہمارا جو ہے نا میل پیشنٹس کے لیے روم ہے جس میں تمام تر سہولیات ہے جس میں کمفرٹیبل بیڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں فریج ہے لیڈی ہے سوفیز ہے اور ایک لگزری قسم کا جو ہے نا وہ روم ہے اچھا جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں وہ ایک کمرے میں تو بند ہو کے نہیں رہ سکتے ظاہر ہے ان کا بھی دل کرتا ہوگا کہ وہ باہر جائیں تو آپ ان چیزوں کے طرح کیسے اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ بڑی اچھے سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں یہ جہاں پہ اس ٹیم ہم کڑے تو یہ جم ہے اور اس میں ٹیبل ٹینس ہے اور یہ ایک ڈیلی بیسس پہ ایک روٹین ہوتی ہے ان کی کہ یہاں پہ جم کرے ٹیبل ٹینس کے لئے اس کے علاوہ جو آؤٹڈور ایکٹیویٹی ہے اس میں ولی بال کے لئے چھڑی چکا کے لئے اور باہر جو ہے نا ووک جو مین چیز ہے ووک کر سکے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انڈور ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آؤٹڈور ٹریٹمنٹ بھی یہی پہ پروائیڈ کر رہے ہیں جی بالکل میں نے پہلے بھی بتایا کہ دو طرح کے پیشنٹ ہوتے ایک یوزر ہوتا ہے اور ایک اڈکٹ ہوتا ہے جو یوزر ہوتا ہے ان کو تو ہم آؤٹڈور پہ بھی سرویسز دیتے ہیں اس میں آؤٹڈور ان کے جو کانسلنگ ہوتی ہے جو باقی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور جو انڈور ہوتا ہے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس وہ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو تمام تر سہولیات جس میں انڈور جم اور آؤٹڈور میں ان کے تمام تر سپورٹس کی سہولیات جو ہے نا وہ فرام کرتے ہیں جی کیفائید صاحب اب جاتے جاتے آپ یہ بتائیے گا کہ سب سے خطرناک نشہ جو ہے وہ کون سا نشہ ہے اور وہ سب سے زیادہ کس عمر کے افراد میں پایا جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک نشہ ہے وہ آئیس ہے اور آج کل کے جو نوجوان نسل ہے وہ آئیس کی طرف روجان بہت زیادہ ہے اور اس میں ایک دفعہ یوز کرنے سے پیشنٹ اڈکٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو خواتین میں جو ریشو ہے وہ تقریباً آج کل تیس فیصد خواتین میں ہے تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ اس کا جو بروقت جو علاج ہے وہ کیا جائے اور اس میں جو ریہیبلیٹیشن سنٹر ایک اچھے ریہیبلیٹیشن سنٹر کا انتخاب کیا جائے اچھا آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ اگر کسی فیملی کو شک ہو رہے ہیں اپنے بچے پہ تو وہ اس صورتحال میں سب سے پہلے کیا کر سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی بھی فیملی کو اپنے بچے پہ شک ہو جائے کہ اس کا اٹنا بیٹنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے یہ ایسی گیدرنگ میں ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکسرا پاکٹ منی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبٹ ضرور ہے تو اس میں میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ کوئی اتنٹک لیب سے یا ہمارے ہسپیٹل سے اس کا ڈرگ سکریننگ پروفائل ضرور کروائے تاکہ بروقت علاج ہو سکے جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ضرور دیجئے جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں پہ ویزٹ کیا ہے آپ کا بھی بہت شکریہ جی ویلکم میں تمام ناظرین جو دیکھ رہے ان کو میں یہی کہوں گا کہ جو کسی قسم کا بھی نشہ ہے وہ خطرناک ہے تو جتنا بھی ہو سکے تو ہیلڈی اکٹیوٹی میں آپ لوگ انوالو ہو جس میں والیوال ہے کرکٹ ہے اور جم وغیرہ ہے تو جتنے بھی ہیلڈی اکٹیوٹی اس کی طرف آئے کیونکہ جب آپ ہیلڈی اکٹیوٹی کرتے تو آپ کا ڈپامین لیول جو انا وہ گین ہوتا ہے اور آپ ایک اچھا محسوس کرتے ہیں اگر آپ کے ادگر کوئی بھی نشے کا مریض ہے یا نفسیاتی مریض ہے تو آپ ہمارے ساتھ یا ان کی فیملی کو ہمارے ہسپیٹل سے کونٹیکٹ ضرور کروائیں شکریہ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین امید ہے کہ آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اپنا خیال رکھئے اپنے ادگر کے لوگوں کا خیال رکھئے اور آس پاس کے لوگوں کو مانیٹر کرتے رہیے اگر کسی کو بھی اس قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ضرور ایسے ادارے آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ اور ہر وقت حاضر ہیں اپنی مزبان عریج فاطمہ کو ڈیجیٹل پاکستان سے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان